اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے محبت کرنے والے عجیب پاکستانی جوڑے جنہوں نے عجیب طریقے کی کنڈیشن میں ہوتے ہوئے محبت اور پھر شادیاں کر لی جسے اٹھارہ سالہ فرہین نے پینسٹھ سالہ امجز سے محبت کی وجہ سے کورڈ میریج کر لی اینی کو اپنے ہی ملازم سے محبت ہو گئی جبکہ علی دینی تعلیم دیتے دیتے سائما کو دل دے بیٹھے اور کرن نے اپنے ہی سوتے لے بھائی غلام فرید سے شادی کر لی تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جناب نمبر پانچ پر ہماری لسٹ میں پینسٹھ سالہ امجز صاحب ہے جو کہ اتنے پیارے دوپٹے رنگتے تھے ایک اٹھارہ سالہ فرین کا ان پر دل آ گیا بابا کو بڑا پہ میں محبت مل گئی ذرا آپ ہی سن لیں دوپٹوں کا بہت شوق تھا دوپٹے کلر کروانے کے لیے جاتی تھی میں ان کی شوق پہ تو مجھے ان سے پیار ہو گیا تو محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی ایک پیار ہو گیا مجھے ان سے پیار میں جاتی تھی روز ڈیلی دوپٹے لے کے مجھے شوق تھا دوپٹوں کا پھر انہوں نے مجھے دوپٹے گفٹ بھی کیے تو پھر بس آہستہ آہستہ محبت ہوگی شروع مجبوراں کوٹ میریج کرنی پڑی نمبر چار پر ہمارے پاس انیس سال کی شمائلہ اور ستر سال کے لیاقت ہیں جن کی پارک میں ٹکر ہوئی اور محبت ہو گئی ان کا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ خود ہی دیکھ لیں اکھے عشق میں جو ہے عمر نہیں دیکھی جاتی بس ہو جاتی ہے محبت کیا عمر ہے کیا ذات ہے کیا ہے کیا نہیں بس ہو گئی محبت کچھ انہوں نے آنکھ میں ٹکا کیا کچھ میرا ہو گیا میری عمر سیونٹی انیس سال ہاں ووک کرنے جاتے تھے کبھی یہ ادھر سے گزورتی تھی کبھی میں ادھر سے گزورتا تھا بس وہاں پہ ٹاکرا ہوا وہاں پہ ٹاکرا ہوا آنکھ سے آنکھ لڑی تو یہ جا رہی تھی تو میں نے پیچھے سے گن گھنانا شروع کر دیا انہوں نے مر کے دیکھا میں ٹرلی بس محبت ہو نمبر تین پر محبت کی جوڑی ہمارے پاس ہیں اینی اور یوسایا گل اینی کے گھر پہ یوسایا گھرے لو ملازم تھے وہ کچھن کا سودا سامان بہت اچھا لاتے تھے جس پر اینی کو ان سے محبت ہو گئی باقی کہانی ان کی زبانی سن لے یہ سایا گل اینی یہ میرے ملازم تھے کام کرنے کے لیے مطلب ان کو میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا کام کرنے کے لیے تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ میں مطلب ان میں ان وال ہوتی ہے نہیں نہیں یہ فادر ہی لے کے آئے تھے ان کے ساتھ میری آہستہ 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 وہ کر دو ایسے کر دو وہ کر دو تو مطلب سندے کی جیسے آف ہوتا تھا آفیس سے تو میں گھر میں کچن میں کھانا وغیرہ بنانا انہوں نے میری ہیلپ کرنی تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا تھا میں نے کہا چلو یار یہ تو اچھا ہے چلو بات کر کے دیکھتی ہوں کیا کہتا ہاں میں نے ان کو پہلے کہا میں نے کہا میں آپ کو لائک کرتی ہوں یہ ملازم ہے اور تو ملازم کے مطلب شادی کرنے پر تلی یو نمبر دو پر ہمارے پاس محبت کی لازوال جوڑی علی اور سائمہ علی صاحب نے اپنی ہی شاگرد میرا مطلب ہے سٹوڈنٹ سے شادی کر لی وہ سائمہ کو دینی تعلیم دینے جاتے تھے جہاں ان دونوں کا ایک دوسرے پر دل آ گیا اور محبت ہو گئی یہ سب کو ارچ کیسے ہو آپ خود ہی سن لے علی نامہ جی میرا علی نامہ آپ کا علی نامہ آپ کا علی نامہ ان کا نامہ اسلام علیکو میرا نام سائمہ جی ان کے والد صاحب ملے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ علی نامہ آپ میری بیٹی کو گھر پہ آیا کریں ٹھیک ہے قرآن پاک کے لیے آپ بالکل آئیں اور اس کو ناظرہ کے لیے بلایا تھا جیسے ہی میرے تیس پارے میں نے سائمہ کو مکمل کروائے محبت بالکل عروش پہ جا چکی تھی اور تیس پارے پورے ہونے کے بعد میں نے سائمہ سے کہہ دیا کہ جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں سائستہ سائستہ مجھے یہ اچھے لگنا شروع ہو گئی تو پھر میں نے بھی دل میں تھی میری بات لیکن میں ان کو کہہ نہیں سکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہماری لسٹ میں نمبر ون پر کرن اور غلام فرید ہیں اب یہ کیوں نمبر ایک پر ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں اور سن لیں اب ان کا یہ رشتہ جائز ہے کہ نہ جائز آپ خود فیصلہ کر لیں دو ستیلے بھین بھائیوں نے آپس میں محبت کی شادی کر لیے بھائی ان کی ماما ہے نا جو ان کی میرے ابو سے شادی ہوئی تو اس لئے ہم نے محبت سار ایسے ہوئی کہ اس کی شادی ہوئی تھی پہلے ٹھیک ہے تو یہ نا روٹ کر اپنے ابو امی کے پاس رہتی تھی ٹھیک ہے آپ کے ابو امی ہمارے ابو امی ان کے پاس رہتی تھی تو کرچے بھائی کے لیے میں نے کبھی اس کو بچی کے لیے دو تین سور روپیا دے دینا بھی چلیں اس کے لیے کچھ چوز بھائی لے لے کرے گی ٹھیک ہے تو ہمارے جو اپنے تھے نا رشتے دار تھے جو بہن بھائی سمجھ لیں ٹھیک ہے نا انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا میں نے اس سے بات کی میں نے کہا یہ لوگ اسے باتیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ شاتی کر لوڈ